جی آ دوستو انڈیا پولیس نے سختی سے منع کر دیا ہے پاک نیوزلینڈ وارم اپ میچ جو کہ عدراباد میں کھیلا جائے گا اس کے لیے سیکیورٹی دینے سے انہوں نے کہا ہے کہ پھر سے ہمارا کوئی ایوینٹ ہے تو ہم پاک نیوزلینڈ وارم اپ میچ جو کہ عدراباد میں کھیلا جائے گا اس میں ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیں اور وام پی شائکین کرکٹ کو بھی اجازت نہیں ہوگا اور اگر میچ ہوگا تو بہتی کم تعداد میں کچھ ہی اہلکار پولیس کے تائنات دوں گے اس میچ میں سیکیورٹی پر بڑی عیرت کی بات ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمیم پی سی بی جو زکا شرف ہے وہ ابھی تک خاموش ہے اس سوالے سے انہوں نے ابھی تک کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہمارے ساتھ السلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا اوست سخی سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس اس کرکٹ شو چینل پر نیچ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بہل ایک ہنگ دبائی تاک کرکٹ کے لیے تیس نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکو جی آ دوستو جے شاہ جو ورلڈ کپ کروا رہے ہیں انڈیا میں یہ کیا کوئی مزاق ہے وار بار آپ کے سیکیورٹی کے جو ادارے ہے وہ اور میچ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے ہم اس میچ میں سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے ہمارا کوئی ایوینٹ ہے ہمیں سیکیورٹی دینے میں بہت مسئلہ ہوگا آپ انڈیا میں کوئی ورلڈ کپ کروا رہے ہیں یا بچوں کا کوئی چھوٹا سا ٹور نامنٹ کروا رہے ہیں کہ آپ کا من جو بھی چاہے آپ ویسا کر لے آپ کے سیکیورٹی داروں کا من جو بھی کرے وہ ویسا کہہ دے آپ کیسے پاک نیوزلینڈ وارم اپ میچ کو سیکیورٹی نہیں دیں گے پاکستان ٹیم کو سیکیورٹی نہیں دیں گے آپ نے تو کھا تھا کہ ہم پاکستان ٹیم کو سیکیورٹی دیں گے اور عیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک پی سی بی کی طرف سے کوئی بھی بیان جاری نہیں ہوا ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اگر اس میچ کو سیکیورٹی نہیں ملتا ہے تو یہ میچ نہیں ہوگا پاکستان ٹیم کے جنگ کو تو آپ خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں جائے شاہ صاحب پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں اس ورلڈ کپ سے کیا سیاست وہ ڈال رہے ہیں اور پاکستان ٹیم کے ساتھ وہ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں پہلے تو جو ورلڈ کپ کا شیڈیو لیک سال پہلے اناؤنس ہوتا ہے وہ صرف ورلڈ کپ سے دو مہینے بچے تھے وہ اناؤنس ہوا اس کے بعد اس میں دو بر چینجز کیے گئے اور چینجز میں سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان ٹیم کو ہوا ابوش میں آنا پڑے گا چہرمین پی سی بی زکا شرف کو ان کو کوئی بیان جاری کرنا پڑے گا اس حوالے سے یہ تجیہ ہمارا آج کا ویڈیو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لازمی لائک کرے چینل پر نیت چینل کو سبسکرائب کرے بہلے کنگ دبائے تک کرکٹ کے لیے ٹیس نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکو تینکیو جی